جب ہم واپس جا رہے تو شیانس ہیں پنڈی کے پنڈی سام منصرہ کیلئے بیٹھے چھوٹی گاڑی میں تمہیں جب گھر سے نکتا تھا تو آخری پانچ سور پر اچھے بسم اللہ پڑی تھی اور بسم اللہ ایتا وقت اولا اللہ کولا والاکوات اللہ یہ میں نے پڑی تھی تو جب ہم کپٹا بات پہنچے تو گاڑی تکیر چھوٹی گاڑی تھی سوگ 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 سی جا رہی تو میں ڈرپ ہوتی رہا کہ بھئی اس تک کرو کہ رات کا ٹائم ہے تکیر جب وہ ایک جم پہ پہنچا ہے تو اس نے چانم کے بریک لگائی ہے تو گاڑی ٹرن ہوگی تو پھر واپس کی درپ ہو گئی وہ اپنٹی نہیں ہوئی ان حمال کی وجہ سے جنپ اس نے سوگ سوگ سی جا رہی لے گئی اور وہ پڑی پھول کی ہوئی بلکہ وہ پیچھے ترن ہوگی پھنٹی کی درپ پھر ترن ہوگی اسی طرح میری بچی تھی چھوٹی تین چار دن کی تو وہ تین دن سے لگتا رو رہی تھی میں اس کو آبا خسکتو مار ہم ہم اسے دم کرتا تھا تو میرا چھوٹا بچہ اس کو بھی آب رہے دم کی جازتی وہ بھی سو دم کرتا تھا تین دن وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی نا ہم اس پاک جیٹر کے پاس رہے جاتے ہیں میں نے کہا نہیں آج اس کو دم کریں گے اگر آج نہیں ہی نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ لے کریں گے تو میں نے کہا تک اگر میں نے کہ آپ اس نے کریں کہ تین سو مرتبہ اللہ حقہ کریں میں نے خود حسد کو مارا حمل کیا دوسرے بچے بیرے نے جو آخر چھوٹے پڑھیں اس کو میں نے وہ دم کیا تو آج وہ تین میں نے کی ہو چکی ہے اس کے بعد وہ رو ہی نہیں ہے اور ہی کبھی کبھی اس کو دو تین دلہ میں دم کر دیتا ہوں یا چھوٹا بچہ دم کریں تو اس کے بعد وہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت آج تسبیحانے کا تسبیحانے آتے ہوئے سفر میں تھا میں آج تو آج سفر میں آتے ہوئے میں حضرت کا حد دے گئے ہوئے تھے سفر حج کے جوان حضرت نے جدہ میں ایک دس کیا تھا وہ بس سنگا تھا حضرت نے اس دس میں ہر عمال پر سوئی تھوڑی روشنیں ڈالی ہوئی تھی حضرت ایک سورت قریش کا عمل بٹا رہے تھے کہ جو سورت قریش کھانے کے دفع بعد ایک دفع پڑے گا کھانے بگر زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا اگر دو بار پڑے گا تو اللہ سے بہترین مسترحان دیں گے اور اگر تین بار پڑے گا اللہ اس کے ساتھ مصروں کے لیے رزق کو کافی کر دیں گے اور حضرت نے کہا تھا کہ یہ سفر میں آسانیہ کے لیے بہت بہت نہائی تھی بہت دس تیز بہاتف عمل ہے تو حضرت میں نے جب اس کو عمل کو کیا تو میں جب گاڑی میں شوار ہوا تو مجھے بیٹھنے کو جگہ نہ ملی میں کھڑے ہو کے سفر کا راہ تھا اس کے بعد دس کے دوران حضرت نے ایک مسرون دعا بتائی حضرت نے فرمایا تھا کہ جب یہ گھر سے نگم پہ پڑے یا سفر پہ نگم پہ پڑے تو اللہ تعالیٰ یہ کفائیت فرما دیتے ہیں صرف میں نے صرف ایک بار یہ دعا پڑی دس کے دوران تو حضرت ایک آدمی تھا جو بیٹھا ہوا تھا اپنی سیوٹ پہ وہ اپنی جشت پہ کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے کہا گیا بیٹھ دیں میں نے کہا بھائی آپ وہ کیا مسئلہ ہے کہتا بس میرا سٹیشن آنے والا آپ بیٹھ جائیں اب بھی میں بیٹھ گیا اور میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ لیکن ٹھیک حضرت آتے گھنٹے بعد اس بندے کا سٹیشن ہے لیکن وہ اپنی جشت پہ کھڑا رہا اس نے مجھے نہیں چھیڑا حضرت میرا حضرت زمان ہے اور ٹرانسپرز ہمارا کام ہے اور کافی دنوں سے پریشان تر عزت کیلئے تو الحمدللہ آپ نے صورت کسر کا بتایا تھا ایک سو نتیس بار اور جب سے ہم نے وہ شروع کیا الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت زبردست ہونا شروع ہو گیا اور بتائیں جی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ارپان لاہور سے حضرت میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا دیئی ہے کہ اللہ پاک یہ کام مکمل فرما دیں اور دوسرے نمبر پہ میں نے صدقہ اور حدیہ یہ نہیں چھوڑے دونوں کام جب بھی کوئی کام کیا ہے ہمارا نوبری کا مسئلہ تھا تو وہاں پہ کچھ افیسر تھے جو ہماری فائلوں پہ سائن نہیں کر رہے تھے میں مسلسل صدقہ کرتا رہا اور ان کو عمال کر کر کے حدیہ کرتا رہا وہی افیسر تھے جو فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے پیسے مانگ دیتے اور وہی افیسر تھے جنہوں نے بلا خوب ان فائلوں پہ سائن کی اور ہمارا کام کر دیا اور یہی عمل میں نے اپنے ساتھی کو بتایا جن کی اپنی وائیس سے علیتگی کو دو سال ہو چکے تھے تو انہیں جب یہ میں نے عمل بتایا کہ آپ صدقہ کریں اور حدیہ کریں عمال کر کے سبحان اللہ خام اللہ عمل بتایا انہیں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین مرد با سورہ خلاص پڑھ کے اپنی وائیس کو اپنے سسرال والوں کو حدیہ کریں اللہ پاک خیر کریں گے کچھ اٹھوں بعد ان ساتھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر والوں کے دل جو ہے نا وہ اللہ پاک نارم فرما رہے ہیں وہ بات چیز کرنے پہ آج آ چکے ہیں اور آج جب درس آنے سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بردن اللہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آگے نا اپنی وائیس کو یہاں سے لے جائیں اور جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کر لیں اور یارہ طریقہ وہ جا رہے ہیں اپنی وائیس کو لینے کے لیے اللہ پاک نے خیر کی ہے ان کے گھر کے علاج ہوئے ہیں اللہ پاک نے یہ سبحان اللہ خام علیہ عمل سے جو ہے نا وہ تمام ٹھیک کر دیئے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ آپ نے عمل بتایا تھا سوری وزہار اور فجر کے نماز کے بعد مسلسل پانچ نمازوں میں میں عمل کر رہا ہوں میری کپڑے کی دوپان ہے اور جس دن سے یہ عمل کر رہا ہوں میری سیل دبل دبل سیل دبل جتنے پیسے میں مانگتا ہوں وہ اترے ہی میں جو مل جاتے ہیں اسلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمران ہے اور میں سرگودہ تھے لائے میں تشریف آیا ہوں بہلی دفعہ تصویقانے میں آیا ہوں حضرت صاحب نے سورہ یاسین کا بتایا تھا تو میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میرے والے صاحب سبا کے وقت سورہ یاسین پڑھتے تھے اس کی تلاور کرتے تھے جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ بلکل صحیح صحت منت تھے زور کی نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے حسن کیا پھر نماز کے لیے بیٹھے نماز پڑھنے کے بعد ابھی تصویق ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ خانہ کا بچی طرح موں کر کے وہ وفات پا گئے تو الحمدللہ جس نے بھی گھر والوں نے دیکھا ہے گھر میں زیارت کی ہے انہوں نے سب نے یہی کہا ہے کہ وہ الحمدللہ بہت کوئی انچا سا مقام تھا وہاں پر پیٹھے ہوئے تھے تو یہ سورہ یاسین پڑھنے سے جو برکات حصل ہوئی ہیں ان کے لیے میں بہت مشکور ہوں حضرت صاحب کا بھی اللہ کہ میرا تعلق نقشبندی سلسلے سے ہے لیکن آج میں میں ادھر تصبیخ آنے میں آیا ہوں ان کا رسالہ جو ہے وہ ہم بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو پڑھتے بھی ہیں اور جیسے السلام علیکم میرا نام بن یامین ہے میرا تعلق کوہار سے ہے کسی اور سلسلے سے بیعت ہوں لیکن آپ کا طالب ہوں مجھے اپنے سے اور آپ سے محبت ہے اور عقیدت ہے اس لیے تصبیخانے میں اکثر آتا رہتا ہوں میرا ایک کام پچھلے چار پانچ مہنوں سے ہسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اور میرا پوری فیملی پریشانی کے عالم میں مقبلہ تھے میں نے آپ کا دیوہ وظیفہ ودفعہ سورت کا پڑھا تو شکر الحمدللہ پچھلے سے پچھلی جمعات جب آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے جس کا کام ہو وہ کھڑا ہو جائے اس وقت میرا کام نہیں ہوا تھا تو میرے ذل میں خواہش تھی کہ کاش پیر صاحب حضرت صاحب مجھ سے بھی پوچھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا کام نہ ہوا وہ کھڑا ہو جائے لیکن آپ نے فوراں ہی اس کے بعد فرما دیا کہ جس کا کام نہیں وہ وظیفہ کو جاری رکھیں انشاءاللہ اس کا کام ہوتا ہے گا تو میں نے جو ہی وظیفہ کو جاری رکھا دوسرے دن میرا مسئلہ حل ہو گیا میرا نام محمدی الفانس کندر ہے لہا لہور سے ہوں یہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے آئے ہوں اس کا سپائن کا مسئلہ تھا اس کا سپائنہ بھی فٹا تھا اور لہور جو ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا کوئی مسئلہ اس کا جو نا آپریشن کے بعد کا نہیں سے بتا رہے تھے کہ یہ بچہ چال پڑے گا کہ نہیں چلے گا آپ کا ایک عمل تھا سورہ مائدہ کا یارہ دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھوک مار دیں تو کسی نے میں اسلام آباد کا بتایا کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے تو جب ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے وہ آسمان کی طرف یارہ دفعہ پڑھ کے پھوک ماری اور یہ دعا کی کہ ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرے پھر وہاں یہ ڈاکٹر نے میں تصریح دی کہ آپ کا بچہ چلے گا اس ڈاکٹر نے اس بچے کی سرجری کیا اور پیشن کیا پیسے بھی اللہ اور والوں نے چار پانچ لاکھ روپے بتایا تھا وہاں انہوں نے وہاں بھی ہمارا تقریباً یہی تھا کہ اس نے پیسے ادھر لگنے ہیں پیسے کٹھے زور کے ہم لوگ وہاں گئے جہاں ہمارا چار پانچ لاکھ روپے لگنا تھا ہمارا ڈیرھ لاکھ روپے لگا اور ماشاءاللہ بچہ ساتھ ہے اس کا یہ ریڈ کے ڈیکاپیشن ہوا ہے میں ساتھ اس کو لے کر میں نے کہا میں حضرت صاحب کو دکھوں گا ہر دفعہ مجھے دو سال ہو گئے ہیں مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا رہا اور میں یہ بچہ بتاتا رہا ہوں اللہ پانچ آپ کو جزائے خیرت آف فرمائے عامال کے نفع پھیلاتے رہے ہیں مخلوق خدا پیاسی ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ والا بناتے رہے ہیں اللہ کی چوکت کا تعارف کریں اللہ بہت خوش ہوتا ہے میرا رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کو مجھ سے ملا رہا اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ آپ کو بہت جزائے خیرت آف فرمائے اور دنیا خود کی خیروں کے اللہ فیصلے فرمائے